سیدی یا رسول اللہ وعلا آلی کا وآصحابی کا یا سیدی یا سیدی یا نور اللہ لاہور شہر کے اندر مرکزی جامعہ مسجد وزیر خان کے اندر کچھ دنوں پہلے مسجد کے تقدس اور غرمت کو پامال کیا گیا کچھ شیطانوں نے مسجد میں آ کر فلم کی شوٹنگ کی مرکزی اہل سنت جامعہ مسجد بیٹیاں کی طرف سے میاں والی شہر سے ہم اس کی پرزور مزمت کرتے ہیں جن لوگوں نے اس فلم کی لحاظ سے تیس ہزار روپے لے کے محکمہ وقاف نے جو اجازت دی ہم ان کی بھی پرزور مزمت کرتے ہیں اور سب سے بڑے مجرم اجازت دینے والے ہیں فلم بنانے والے اور اس میں کام کرنے والے وہ تو پہلے سے ہی شیطان ہیں انہوں نے تو شیطانی کام کرنا ہے جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے ایک گانے گانے والا گویہ وہ جا رہا تھا اور اس وقت وہ گانے نہیں گا رہا تھا ویسے اس کا گزر ہوا حرم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھے فرمایا خدوش شیطان پکڑو اس شیطان کو روکو اس شیطان کو تو حدیث کی روح سے ثابت ہوا کہ یہ گانے گانے والے جن کو آج لوگ اداکار خنکار اور بڑے بڑے علقاء سے بکارتے ہیں اور وہ اپنے اسپان پر بڑا ناز کرتے ہیں انہیں پتا نہیں کہ یہ اداکاری خنکاری اصل کے اندر تو یہ شیطانی کام ہے اور جو یہ کام کرتا ہے وہ شیطان ہے حدیث کی روح سے وہ امور جو مسجد کے علاوہ جائز ہیں لیکن مسجد کا وہ تقدس وہ حرمت ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے وہ کام نجائز ہو جاتے ہیں اور حرام ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر کاروبار کرنا خرید و فروخت کرنا کسی سے مال لینا کسی دینا خرید و فروخت یہ مسجد کے علاوہ جائز ہے رزق حلال کا مانا اور اس پہ درجہ اور ثواب ہے لیکن یہی کام اگر کوئی آئین مسجد میں یعنی مسجد میں بیٹھ کے مسجد کے سہن میں خرید و فروخت کرتا ہے مال بیجتا ہے مال خریدتا ہے تو دونوں بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں مجرم ٹھہرتے ہیں شریعت کے روح سے کہ کیونکہ مسجد تو فقط عبادت کے لیے بنائی گئی تھی اللہ کی عبادت کی جائے سجدہ کیا جائے نماز پڑھی جائے اور قرآن پاک کی تلاوت کی جائے مسجد اس لیے تو نہیں ہے کہ کوئی آکے مسجد میں خرید و فروخت کرے اس طرح مسجد میں آکے اونچہ بولنا منع ہے مسجد میں دورنا منع ہے اب جماعت جا رہی ہے ایک آدمی ٹھوٹیوں پہ وضو کر رہا ہے اب وہ جلدی سے شامل ہونا چاہتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ زور زور سے وہ قدم مسجد میں نہ نہ رکھے بلکہ اہستہ سے چلتے ہوئے وہ صف میں جاملے وہاں اسے مسجد میں نماز یعنی جماعت جو ضروری چیز ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے اس واجب کو ادا کرنے کے لحاظ سے بھی مسجد میں دور نہیں سکتا اور پھر نماز کے لئے آزان دینا لوگوں کو بلانا اس پہ بھی فقہہ کرام فرماتے ہیں کہ فنائے مسجد میں وہ آزان دے این مسجد میں آزان بھی نہیں دے سکتا کیونکہ آزان ایک اعلان ہے وہ اعلان وہ نماز کے لئے ہے اللہ کی عبادت کرنے کی غرض سے ہے لیکن پھر بھی فقہہ کرام نے جو لکھا ہے اور حدیث مبارکہ سے جو سمجھ آئی ہے کہ نبی کریم سلم کے زمانہ مبارک میں بھی فنائے مسجد میں منارے پہ کھڑے ہو کے آزان دی جاتی تھی تو اب فقہہ کرام اس میں ہے کہ مسجد میں آزان دینی ہے یا نہیں دینی یعنی اتنا مقتص فیل اس پہ بھی کلام ہے اور پھر چہ جائے کہ وہ کام جو مسجد کے علاوہ حرام ہے تو پھر مسجد میں کس طرح جائز ہو سکتا ہے یعنی انہوں نے تو بہت بڑا جرم کیا ہے فلم بنانا فلم دیکھنا اس میں کام کرنا یہ سارے امور حرام ہیں میں پہلے ارز کر گیا ہوں کہ جو کام جائز ہیں اور عبادت ہیں لیکن مسجد کے باہر جائز ہیں مسجد کے اندر کرنا وہ منع اور حرام ہیں جائز امور جو مسجد میں حرام ہو جاتے ہیں اور جو امور مسجد کے علاوہ بھی حرام ہیں تو پھر کس طرح مسجد کے اندر ایسے افعال کی کرنے کی جالت دی جا سکتی ہے یعنی وہ تو شیطان ہیں ہی اس سے انکار نہیں ہے جن شیطانوں نے آ کے وہاں فلم کی وہ شوٹنگ کی وہ مجرم ہیں وہ مسجد میں نہ کرتے تو باہر کرتے وہ تو مجرم ہیں ان سے بڑے مجرم وہ ہیں جو ایسے ادارے میں بیٹھے ہیں اور تیس تیس ہزار لے کے انہیں اجازت کے پرمٹ جاری کر رہے ہیں یہاں تمہیں اجازت ہے کہ تم مسجد میں جا کے فلم کے وہ سین بنا سکتے ہو اور شوٹنگ کے وہ مناظر ریکارڈ کر سکتے ہو تو انہیں یہ کس نے اجازت دی ہے یہ اسلام کے کلے ہیں یہاں مساجد سے اسلام کا پیغام پھیلتا ہے کیا یہ مسجدیں اس لیے بنائے گئی تھی کہ یہاں فلم بنیں کھانے بنیں اور لوگ سہروں تفریق کے لیے آئیں آج یہ واقعہ جب مسجد وزیر خان کے اندر پیش آیا کافی لوگوں نے آواز بلند کی یہ کوئی آج نیا واقعہ نہیں کہ پہلی برپا کیا جا رہا ہے دفانی بدتمیزی وہاں مسلمان بھی آ رہے ہیں غیر مسلم بھی انگریز اور کیا کچھ وہاں ہوتا ہے اس سے بھی بڑے بڑے جرم وہ شاہی مسجد کے اندر اور پھر درباروں میں یہ نہیں کیے جا رہے ہیں تو آج کی اس کفتگو کا مقصد آلہ ازاروں کو خبردار کرنا ہے کہ وہ اس پہ کڑی نظر رکھیں کہ درباروں پہ جو غلط کاریاں ہوں اور مساجد کے اندر اس قسم کی فلم کی شوٹنگ اور گانا غیر شریح حرکات کو بند کیا جائیں اور جن لوگوں انہیں یہ اجازت دی ہے انہیں کڑی سزا دی جائیں اور انہیں ان کے منصب سے ہٹایا جائیں اور حرام فیل کے لیے وہ مسجد میں اجازت دی جائیں کیا یہ لوگ اب مسجدوں کو فلم انڈسٹری بنانا چاہتے ہیں کہ مسجدوں میں یہ فیل ہوں یعنی پہلے تو مساجد پہ پابندی مسجدیں بنانے کے بجائے گرائی جا رہی ہیں اور اب اتنا بڑا ظلم کہ وہ مسجد یعنی جب ہم اور اہل امام اور مسجد کے علاوہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی گانا بنائے کوئی اس گانا سنے کوئی فلم بنائے فلم ریلیز ہو اس کا اسلام سے تعلق ہے ہی نہیں اسلام مسجد کے علاوہ بھی اجازت نہیں دیتا چے جائے کہ اسلام کے مرکز اور اسلام کے جو کڑ ہے جس سے اسلام کا پیغم پھیلتا ہے مساجد اور پھر مساجد میں یہ فیل کیا جائے اس سے تو انسان یعنی یہ یہ تو ہے نا دیکھ کے شرمائے یہود وہ مسلم جس کے بارے میں علام محمل اقوال فرماتے تھے کہ وضع میں ہو نظارہ تو تمدن میں ہنود یہ ہے مسلم جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یعنی کافر اگر یہ کرے اتنا جرم نہیں وہ کافر ہے اسے کیا پتہ مسجد کیا ہے ادارے کیا ہیں آسان کیا ہے نماز کیا ہے قرآن کیا ہے لیکن کلمہ پڑھ کے اور وہ ملک جو کلمے کی بنیاد میں پنایا گیا اس ملک کے اندر پھر مسجد اور مسجد وزیر خان اور اتنی تاریخی مسجد جہاں سیکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں اور اس مسجد کے تقدس کو پمال کیا گیا ہم اس کی پرزور مزمت کرتے ہیں ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور جن لوگوں نے اجازت دی ہے انہیں اپنے منصف سے ہٹایا جائے اور مسجد کے تقدس کو پمال کرنے والوں کو سزا دی جائے دعا ہے خلاق عالم ہمیں مسجد سے علفت محبت اور اپنی جبینوں کو مسجد میں چھکانے کی اور اللہ کے حضور چھکنے کی اللہ ربیزت حمد حفیق حد خرمائے لبیگ لبیگ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم